موسیقی شرع سجدہ سحف کا بیان اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں واضح طور پر حافظو حفاظت کیا کرو اوپر اپنی نمازوں کے اس بات پر سختی سے پابند کیا کہ نمازوں کی فیل اور قول دونوں پر سختی سے پابندی کی جائے جو ارکان نماز کے فرض ہیں مسنون ہیں وہ قولی ہیں یا فیلی ہیں ان کی حفاظت کا حکم قرآن میں جب آ گیا تو یہ وہ نظم وہ تنظیم وہ پابندی وہ وہ ضبط نفس نماز کی تربیت ہے بہرحال انسان خطا کا پتلہ ہے بشر ہے قمی قطعی کا امکان موجود ہے تو اس حوالے سے نماز میں قمی اور قطعی کے احکامات کا یہ باب سجدہ سحف کے حوالے سے موجود ہے سحف کا مطلب ہے غفلت بے خبری اور دل کا کسی دوسری طرف لگ جانا کسی چیز سے غافل ہو جانا کسی چیز سے بلکل بے خبر ہو جانا بس بھولی جانا خطا نسیان بھول چوک میں دل کا سوچ کا کسی اور طرف مائل ہو کے زبان اور عمل سے کوئی کمی کا معاملہ ہو جانا یہ سجدہ سحف کی بنیاد ہے نمازی نماز ادا کر رہا ہے غیر ارادی طور پر بھول چوک خطا نسیان سے اس کا دل کہیں اور چلا جاتا ہے اس کو کوئی چیز بھولی جاتی ہے اور بے خبری میں نماز کے کسی عمل اور کسی قول میں اس سے کمی ہو جاتی ہے یہ ہے سجدہ سحف کی بنیاد ربی صلی اللہ علیہ وسلم قُلِنَّمَا أَنَا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ بشریت کے تقاضوں کے مطابق آپ سے نماز میں بھول چوک کا معاملہ ہوا اور ان پر آپ نے ان پر آپ نے سجدہ سحف کا طریقہ دا آپ کے اپنے نماز کے اس سحف کو روکنے کا بہت زیادہ خواہش اور کوشش اور اتمام بھی نظر آتا ہے پیچھے ہم وہ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نقش نقش و نگار ولمسلح اور جائے نماز جب دی گئی تھی اور آپ کی رقد کے اندر ایک سحف ہوا تھا تو آپ نے وہ چادر واپس لوٹا دی تھی تو لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتمام اور صحابہ اکرام کا بھی طریقہ نظر آتا ہے حضرت ابو طلح بن زید انساری رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ مدینہ کے دور میں اپنے باغ میں ہیں اور اپنے کھجوروں کے باغ میں ہیں کھجور کا گوشہ جو خچے جو ہیں وہ پکے میں ہیں اور ایک چڑیا چہچہاتی بھی آتی ہے اور وہ خوبصورت چڑیا جو ہے وہ توجہ کا مہور اور مرقز بنتی ہے اس کی آواز کی وجہ سے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے نگاہ مائل ہوتی ہے اور بس اس اڑتیوی چڑیا کو جو کھجور کے خوشے اور گوشے کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے وہ سوچ کہیں اور چلی جاتی ہے بے خبری میں کچھ غفلت میں دھیان کہیں اور لگتا ہے دل کہیں اور لگتا ہے رقت میں صحف ہو جاتی ہے صحف کے بعد سجدہ صحف ادا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبت میں حاضر ہو کر یہ باغ صدقے کے لئے پیش کرتے ہیں اور وجہ بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ اب میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے یہ تو احتمام ہے یہ تو صحف سے بچنے کی کوشش اپنی تربیت اپنا تذکیہ ہے لیکن بہرحال جب صحف ہو جائے کمی کتاہی ہو جائے تو سجدہ صحف کب کیسے کس طرح کیا جائے گا سجدہ صحف کے بارے میں آرہ اس کے حکم کی نویت کے حوالے سے فرق ہے امام شافعی کے نزدیک صحف کے سارے سجدے سنت ہیں امام شافعی کے نزدیک صحف کے سارے سجدے سنت ہیں امام مالک کے نزدیک اگر نماز میں کوئی چیز کم ہو جائے تو سجدہ صحف واجب ہے اور اگر کچھ بڑھ جائے یا زیادتی ہو جائے تو سجدہ صحف سنت ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر سوائے ارکان اور واجبات کو ترک کرنے کے آپ کو پتے ہیں نماز کے ارکان ہیں نماز میں واجبات ہیں ان کے ترک کرنے کے علاوہ باقی میں سجدہ سنت ہے اور ان میں سجدہ واجب ہے یعنی اگر واجبات میں سے کوئی عمل یا کوئی قول ترک ہو گیا تو سجدہ صحف واجب ہے اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر مسنون عمل اور قول میں سے کچھ ترک ہو گیا تو پھر سجدہ سحف واجب نہیں سنت ہے یعنی امام احمد بن حنبل کی رائے میں واجبات اور ارکان کو ترک کرنا چاہے وہ قولی ہیں چاہے وہ عملی ہیں اس پر سجدہ واجب ہے لیکن اگر مسنون عمل اور مسنون قول کو ترک کیا تو پھر کیا ہے پھر سجدہ سحف بھی سنت ہے پھر واجب نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک تمام کے تمام سجدے واجب ہیں ہر قسم کا سجدہ کسی قولی کسی فیلی کسی واجبات کسی ارکان کسی بھی حالت کی بے قبری اور غفلت یا کمی اور قطاہی میں سجدہ واجب ہے امام ابو حنیفہ کی رائے ہیں سجدہ سحف کا طریقہ کیا ہوگا حدیث سے اور سنت سے ہمیں مختلف طریقے وضع کیے گئے ہیں اور یہ نمازی کے اپنی سہولت کے لیے ہے اس کی آسانی کے لیے ہے جس کو جو آسان رہے جس کو جس وقت یاد آ جائے اس کے لیے ہے سجدہ سحف دو حالتوں میں ادا ہو سکتا ہے اور دونوں ہی میں ادا ہو سکتا ہے اگر نمازی نماز کی حالت میں ہے یا نماز سے باہر آ چکا ہے یعنی اسلام کے پھیرنے کے بعد اگر نمازی نماز کی حالت میں ہے تو اس کے چار مسنون طریقے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور یہی وہ طریقے ہیں جو آپ نے عرف عام میں دیکھے ہوں گے پہلا جو طریقہ ہمیں شاید اپنے اردگرد مساجد میں بہت زیادہ قسرت سے نظر آتا ہے وہ طریقہ یہ کہ اگر کسی بھی رقت میں کوئی کمی ہو جائے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آخری رقت میں جب نمازی تشخد کے لیے بیٹھے تو اتہیات اور دوسرا کلمہ پھیرنے پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیر لے آخری تشخد میں سہب جہاں ہوا ہے اس رقت میں نہیں آخری رقت میں آخری رقت کے تشخد میں اتہیات اور اشہد ان لا الہا کی تکمیل کے بعد وہ ایک سلام پھیرے دو سجدے کرے اور پھر پورا تشخد پھر ادا کر کے دو سلام پھیر لے یہ پہلا طریقہ ہے اور یہ طریقہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زیادہ مذکور ہے دوسرا طریقہ کہ نمازی آخری تشخد میں سارا تشخد مکمل کرنے کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد دو سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کرے اور پھر دو سلام پھیر لے آخری تشخد میں سب کچھ ادا کرنے کے بعد دو سلام پھیرے جو اس کے روٹین دو سلام ہیں اس کے بعد دو سجدے کر کے پھر دو سلام پھیر لے یہ دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ آخری تشخد میں سارا کچھ پڑھنے کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کرے سحف کے اور پھر دو سلام پھیر لے آخری تشہد میں تشہد کی سارے کلمات ادا کرنے کے بعد ایک دائیں جانب سلام پھیرے پھر دو سجدے کرے اور پھر دو سلام پھیر لے یہ تیسرا طریقہ چوتھا طریقہ آخری تشہد میں تشہد کے تمام کلمیں ادا کرنے دعائیں پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے دو سجدے سحف کے کرے اور پھر دو سلام پھیر دے یہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے آخری تشہد میں سب کچھ پڑھ لیا سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے سحف کے کیے اور پس دو سلام پھیر دیے تو گویا اگر ہم پہلا طریقہ دیکھیں جس میں آخری تشہد تھا اتحیات پڑھی گئی اشد اللہ علیہہ پڑھا گیا ایک سلام پھیرا گیا دو سجدے کیے گئے پھر اس کے بعد سب کچھ پڑھنے کے بعد دو سلام کیے گئے اس میں کیا ہے اس میں ایک سلام زائد ہے اور اتحیات یعنی تشہد دہرائیا گیا ہے یہ پہلا طریقہ ہے ایک سلام زائد اور ایک تشہد زائد ہے دوسرا طریقہ جس میں آخری تشہد میں بیٹھنے دونوں سلام کے بعد دو سجدے کرنے کے بعد پھر دو سلام کیے کہتے اس میں دو سجدے بھی زائد ہیں اور دو سلام بھی زائد ہیں دو سجدے بھی زائد ہیں دو سلام بھی زائد ہیں تیسرا طریقہ جس میں آخری تشہد میں سب کچھ پڑھنے کے بعد ایک دائیاں سلام کرنے کے بعد دو سجدے اور دو سلام تھے اس میں ایک سلام اور دو سجدے زائد کیے گئے ہیں ایک سلام اور دو سجدے زائد کیے گئے ہیں اچھا تھا طریقہ جس میں آخری تشاہد میں سب کچھ پڑھنے کے بعد دو سجدے کرنے کے بعد دو سلام پھیرے گئے تھے اس میں صرف دو سجدے زائد ہیں کوئی سلام اور کوئی تشاہد جو ہے وہ زائد نہیں ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ چار طریقے میں نے آپ کو بتا دی گویاں چار طریقے بتانے کا مقصد کیا ہے ایک تو یہ کہ جب جہاں جو طریقہ یاد آ جائے اس کو اپنا لیا جائے جو جس وقت سہل لگے اس کو اپنا لیا جائے اور دوسرا مقصد یہ چار طریقے بتانے کا یہ بھی ہے کہ یہ چاروں مسلون ہیں ان میں سے جس طریقے پر عامل کسی کو دیکھا جائے اس سے جھگڑا نہ کیا جائے اس کے خلاف اس کو اپنے طریقے پر لانے کا طریقہ اور جبر بھی نہ کیا جائے یہ چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل ہی فرقہ واریت کا ذریعہ اور باعث بن جاتے ہیں جو کسی اور طریقے سے پڑھ رہا ہے وہ بھی سنن سے ثابت ہے اور جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی سنن سے ثابت ہے ٹالرنس، تحمل اور دین کے اندر مسلون طریقوں کی ویریبیلٹی کو ایکسپٹ کر کے فرقہ واریت کو بڑھانے سے بچنے کا طریقہ یہ تو وہ چار طریقے تو جو نماز کے اندر رہنے والا کرتا ہے یعنی بھی سلام نہیں پھیرا اور وہ نماز کی حالت میں ہے تو وہ کیا کرے گا بس اوقات وہ کمی یا وہ غفلت نماز سے فارغ ہونے اور نماز سے نکلنے کے بعد یاد آئے گی پھر کیا کیا جائے گا بس اوقات اوہو میں نے تو اج دعا کنوت پڑی ہی نہیں اب کیا ہو بات میں یاد آیا بہت طفعہ اپنی کمی اور اپنی کتہی کا خیال بات میں آتا ہے یا کوئی بات میں کروا دیتا ہے جیسے امام کو ابھی آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات میں یاد دہانی کروائے گی پھر کیا کیا جائے گا اس میں صدہ طریقہ بغیر تقبیر تحریمہ کے دو سجدے اور اس کے بعد دو سلام بغیر تقبیر تحریمہ کے دو سجدے ہاں سجدوں کی تقبیر ہوگی اور اس کے بعد دو سلام تو یہ نماز کے دوران اور نماز کے بعد اس سارے طریقے آگئے گویا سجدے دو ہی ہوں گے سجدے دو ہی ہونے لازم ہے ایک سجدہ نہیں ہو سکتا سجدہ اس سہب میں سجدہ ایک نہیں ہوگا سجدے دو ہی ہوں گے یہ سجدے سلام سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں سلام کے بعد بھی ہو سکتے ہیں نماز کے اندر بھی ہو سکتے ہیں نماز کے باہر بھی ہو سکتے ہیں مزید ایک اور بات بھی دیکھ لیجئے کہ نماز میں اگر ایک سے زائد غلطی ہو جائے ایک سے زیادہ دفعہ سہب ہو جائے تو بھی دو سہب کے سجدے ایک سے زائد غلطیوں کے لئے بھی کفائت کریں گے ہر غلطی کے لئے الگ الگ دو دو سجدے کرنے ضروری نہیں ہے اگر نماز کی کچھ رکتوں میں جیسے اگر میں چار رکت نماز فرض پڑھ رہی ہوں اور اس میں ایک سے زائد دفعہ سہب ہو گیا تو ہر غلطی اور ہر غفلت کے لئے الگ الگ دو دو سجدے نہیں کیے جائے گے تمام غلطیوں کے لئے ایک سے زائد غلطیوں کے لئے دو سجدے سہب کے کفائت کریں گے اور چھوٹی موٹی غفلت کو تو نماز کے اندر ہی دور کیا جا سکتا ہے مثلا ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص تشہد پڑے بغیر اٹھ گیا تشہد پڑنا تھا تشہد پڑے بغیر اٹھ گیا تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے اور آئیم آئی کی رائے سے پتا چلتا ہے کہ اگر وہ پورا نہیں اٹھا جیسے ہافت روٹ ہے تو بیٹ سکتا ہے لیکن اگر پورا اٹھ گیا تو پھر بیٹ تو نہیں سکتا لیکن سجدہ اسے ہی ودا کیا جائے گا باب نمبر ایک اگر کوئی بھول چوک کر چار پرزوں کے بدلے پانچ رکتیں پڑ جائے تو کیا حکم ہے ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں رکت یا کسی واجب یا کسی رکن کی کمی اور زیادتی یعنی نماز کی روٹین اور ریجیم جب چینج ہوگی تو سجدہ اسے ہف ادا کیا جائے گا حدیث نمبر سکس تھرٹی وان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی پانچ رکتیں پڑ دی یعنی کیا تھا چار رکتیں تھی آپ نے اگزائیت پڑی یعنی بھول کر چار کے بدلے پانچ پڑ گئے سو آپ سے کہا گیا کیا نماز زادہ ہو گئے کیونکہ صحابہ اکرام تو ایکسپیکٹ یہ کرتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آج چار کی وجہ پانچ پڑی ہے تو شاید حکم ہی پانچ کہا گیا کیا نماز زادہ ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا وجہ ہے تمہارے پوچھنے کی کیا وجہ ہے تو سوالی نے پوچھا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے پانچ شرکتیں پڑی ہیں تو جو ہی آپ کی غلطی کو ہائلائٹ کیا گیا مومنوں کی صفت کیا ہوتی ہے جو ہی انہیں پتا چل جاتا ہے کیا کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنی کمی کی اصلاح کرتے ہیں یہ مومنوں کی صفت ہے اپنی اصلاح کرنا آپ نے کیا کیا کوئی ناؤزباللہ نبی کے اندر یہ طریقہ نظری نہیں آتا فوراں اعتراف خطا فوراں اس کا اصلاح کا طریقہ اور آجزی اور انکساری نظر آ رہی ہیں پانچ شرکتیں پڑی ہیں پتا چلا آپ نے دو سجدے کیے اور آپ نے اس کے بعد سلام کیا گویا سجدہ سہب کے دو سجدے ہیں تقبیر تحریمہ نہیں ہیں دو سجدوں کے درمیان تقبیر پکاری جائے گی اور اس کے بعد دو سلام ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کوئر واقعہ بھی اسے ملتا جلتا ہاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر یا اصر کی نماز پڑھائی اور دو ہی رکتوں کے بعد سلام پھیر کر اٹھ گئے ایک صحابی ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے اکرام نے کہا کہ ہاں تو پھر آپ نے کیا کیا آپ نے دو سجدے سہب کے کیے تو لہٰذا جو غلطی تھی اس کو دور کر کے سجدہ سہب کیا اس میں اختلاف موجود ہے اتحیات کو دوبارہ دہرانے کا طریقہ بھی ہے اور اتحیات کو نہ دہرانے کے طریقے میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور اسی طرح اتحیات کو دہرانے کا طریقہ ابو دعود میں ابن خبان اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی اور بھول گئی اور آپ نے دو سجدے سہب کیے اور پھر دوبارہ اتحیات پڑھا اور سلام پھیرا تو گویا یہ طریقہ بھی ثابت ہے اور بغیر اتحیات کو دہرائے وے بھی طریقہ ثابت ہے اسی طرح سہب کے دو سجدوں میں تکبیر کہنے کا بیان یعنی تکبیر تحریمہ نہیں کہا جاتا لیکن سجدوں کی تکبیر بہرحال پکاری جاتی ہے اچھا جناب یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ جو سجدہ سہب ہے یہ صرف فرض رکتوں کے لیے نہیں ہے اگر سنت کی رکتوں میں یا نفل کی رکتوں میں کسی میں کمی ہو جائے گی تو ان کا بھی طریقہ یہی ہے اور ان میں بھی سجدہ سہب ادا کرنا ہے سنت اور نوافل کی رکتوں میں سہب پر بھی سجدہ سہب ہے اور اس کا طریقہ فرائض کے سہب سے الگ نہیں ہے اس کے طریقہ بھی سجدہ سہب کا وہی ہے اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے روائے سے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر وطر میں بھی کسی سے سہب ہو جائے تو اس پر بھی سجدہ سہب کیا جائے گا تو گویا وضاحت سے ہمیں سجدہ سہب کے سارے طریقے اور اس کا مسلون طریقہ اور اس کے مواقع جو ہیں وہ پتا چلنے ہیں تو گویا سجدہ سہب کے بارے میں ہمیں یہ پتا چل گیا کہ کب کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کس کس موقع میں کرنا ہے اور کس حالت میں کرنا ہے اور کب کب کیا جا سکتا ہے البتہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو اپنے نماز کے دوران یہ خلل ذہن میں آئے گا یہ گمان نظر محسوس ہونا شروع ہو کہ رکت کی تعداد کے تائین میں کنفیوشن ہونے لگے بس ان اگر چار رکت نماز پر کوئی ادا کر رہے اور اس کو کسی رکت میں یہ اشتباہ اور یہ کنفیوشن ہو گیا کہ اس نے دو پڑی ہیں یا تین پڑی ہیں تو پھر اس میں کیا معاملہ کیا جائے گا ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کو کیا گمان رکھنا ہے جتنی کم رکتوں کی گنتی کا گمان ہے اس کو شمار کر لیا جائے گا اور نماز اس سے آگے ادا کر لی جائے گی اور اینڈ میں سجدہ سہب کر دیا جائے گا کہ اینڈ ممکن ہے کہ یہاں زیادتی ہو گئی تو لہٰذا اس حالت میں سجدہ سہب کر دیا جائے گا بطرم کسی کو یہ اشتباہ اور کنفیوشن ہے کہ یہ میری دوسری رکت ہے یا میری تیسری رکت ہے تو وہ کیا کرے گا وہ ازیوم کرے گا کہ یہ میری دوسری رکت ہے اور دوسری رکت کے آگے اس جیسے پروسیڈ کرنا تھا وہ باقی کی نماز ویسے ادا کرے گا اور اینڈ میں کیونکہ اینڈ ممکن تھا کہ وہ دوسری نہیں وہ تیسری رکت ہوتی اور ایک رکت زائد ہو گئی تو اینڈ میں ایسی کنفیوشن کو اس نے رکت کی ادائیگی کے ساتھ تو دور کر دیا لیکن زائد رکت کی کنفیوشن کی بنیاد پر اس نے سجدہ سہب کو دہرا لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں اور حدیث میں اور سنت سے نماز کے سارے طریقوں کو سمجھنے ان کو اپنانے ان کو یاد رکھنے ان کو شرح صدر ہو کے لوگوں تک پہنچانے اور ان تمام رویوں کے ذریعے اپنے نماز اور اپنے عبادات میں حسن پیدا کرنے کی توفیق کتاب فرما دے ربنا اللہ تزی قلوبنا مردہ اصحادیتنا وحب لنا من اللہ دون کا رحمہ انکا انتو وحام آمین سم